بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب سٹورنٹ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بسکس کریں گے کچھ آئیوٹا کے قویشنز جو ہمارے پاس قوشنٹ فارم میں ہوں گے جو ڈیویجن فارم میں ہوں گے جس کے اندر آئیوٹا انوال ہوگا ان قویشنٹ کو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بسکس کریں گے کہ ہم کیسے آئیوٹا کے قویشنز کو سالف کر سکتے ہیں سٹورنٹ بہت ہی آسان بہت ہی آسان آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ اتنا کوشش کروں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بٹھا سکوں کہ آئیوٹا کے قویشنز کو ہم لوگ کیسے سالف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کونسپٹ کو ذہن میں یاد رکھ لیں ایک ورڈ آپ کو میں بتانے والا وہ ریشنلائزیشن کہ ریشنلائزیشن کا جو کونسپٹ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ذکھاؤں گا کہ ریشنلائزیشن آئیوٹا میں ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سٹورنٹ میں نے اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر بتاتا رہا کہ آئیوٹا کیوں ماتھماتکس کے اندر انمول ہوئا کہاں سے آیا ہے اور اس کے کونسپٹ اور اس کے کیا وجہ ہے کہ یہ ماتھ کے اندر آیا اور یہ کس طرح کا سمبل ہے یہ سارا کچھ میں اس کو بہر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا جو کہوں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں سو سٹورنٹس آئیوٹا میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس ماتھماتکس ٹاپ ہوگی فلوپ ہوگی تھی جب اندر روڈ کے اندر مائنس آ گیا تھا جب اندر روڈ کے اندر مائنس آیا تو ہم لوگوں کے پاس چاہے بہت ساری ویلیوز ضرور گئی جن کا آنسان نہیں نگل پا رہا تھا تو ہم لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ہم جو سائنٹس تھے پہلے زمانے کے اندر روڈ مائنس ون کو کس کے برابر رکھ یہ آئیوٹا کے اندر روڈ مائنس ون اس ایکل سو آئیوٹا سکویر سو آپ لوگوں کو یہ چیز بھی تو پتا ہے نا کہ اندر روڈ مائنس ون برابر ہے آئیوٹا کے تو یہ ایک بیسک کونسپٹ جو آن سکتا ہے میں بتا چکا ہوں اب اس کے کچھ کوششن ایک ادھا کوششن میں آپ لوگوں کی سامنے رکھوں گا ڈیویزن فارم میں جو میں نے اپنے پاس یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے کہ 2-7 آئیوٹا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2-7 آئیوٹا divided by 4 plus 5 آئیوٹا divided by 4 plus 5 آئیوٹا اس کو ہم لوگوں نے solve کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک کونسپٹ ہے جس کا آنسر میں نے A plus B آئیوٹا کی فارم میں اس کا میں نے آنسر لانا ہے تو یہ بہت ہی آسان کونسپٹ ہے ٹھیک ہو گیا سو سٹوڈنٹ اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ریشنلائزیشن کو کونسپٹ آپ لوگوں نے سین کے اندر بکنا ہے کہ ریشنلائزیشن کیا چیز ہے اور ہم لوگ کیا ریشنلائز کرتے ہیں سو ریشنلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کی ویلیوز کو جو ہمارے پاس question دیا ہوتا ہے یا تو اس کا نیو منیٹر یا تو دی نو منیٹر اس کا جو امیجنری نمبر ہوگا اس کے sign کو change کر کے اسی ویلیو کو divide بھی کرنا اور multiply بھی کرنا ہے کیسے ہم لوگ سکھا جاتے ہیں یہ question ہے اس question کے بعد آپ نے اس کے next step میں 2-7 آئیوٹا پہلے وہاں step تو اسی طرح لکھوئینا ہے 4-5 آئیوٹا اب میں ریشنلائزیشن کروں multiply کرا رہا ہوں کس کو 4-5 آئیوٹا میں denominator کو کیا کر رہا ہوں multiply بھی کرا رہا ہوں اور divide بھی کرا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس اب دیکھیں اگر ان دونوں کو میں کارڈ ہو تو پچھلا step satisfy ہو رہا ہے اس کے بعد واپس یہی step بنتا ہے اگر یہ اور یہ cut ہے مثلا 2 divided by 2 لکھو تو یہ cut ہوگی 1 آ سکتا ہے نا تو اسی طرح یہ بھی cut ہو سکتا ہے کہ 4-5 آئیوٹا and 4-5 آئیوٹا تو یہ cut ہو سکتا ہے it means جو میں نہیں یہ step کیا یہ کوئی غلط step نہیں کیا اس سے پچھلا step satisfy ہو رہا ہے تو mathematics اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ سے پچھلا step satisfy ہو رہا ہو تو یہ ہمارے پاس بھی گئے تو اس کو میں کس چیز کا نام دوں گا rationalization کا division rule کی questions کو solve کر سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کا لے لیں گے یہ اوپر والا اوپر سے multiply نیچے والا نیچے سے multiply تو ہمارے پاس نیچے کیا جائے گا 4-5 آئیوٹا and 4-5 آئیوٹا یہ آپ لوگ کے پاس نیچے آگیا اور اوپر آجے گا 2-7 آئیوٹا and 4-5 آئیوٹا یہ آپ کے پاس اوپر آگیا اس کے بعد next step میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ اوپر والا اوپر سے multiply نیچے والا یہی step ہے ہمارے پاس اوپر آجے گا 2 multiply ہوگا 4-5 آئیوٹا سے bracket minus 7 آئیوٹا multiply ہوگا 4-5 آئیوٹا سے اور divided by کیا آجے گا آپ کے پاس ہم لوگ divide میں بھی اس کو لکھ لیں گے divided by آجے گا 4 اب اس کے بعد ایک فارمولا یہاں پہ use ہوگا کہ 4 plus 5 آئیوٹا and 4-5 آئیوٹا it's mean یہاں پہ ہم لوگ ایک فارمولا use کر رہیں گے a plus b and a minus b is equal to a square minus b square so یہ ہمارے پاس ایک فارمولا یہاں پہ use ہوگا اس فارمولے کو میں یہاں پہ ہی use کروں گا تو اس لئے ہمارے پاس a plus b a minus b تو یہ a plus b اور یہ a minus b تو 4 کا whole square minus 5 آئیوٹا کا whole square میں اس کی جگہ یہ لکھ لوں گا 4 کا whole square minus 5 آئیوٹا کا whole square مثلا ہمارے پاس یہاں پہ use ہوگیا formula use ہوگیا اس کو میں یہاں پہ solve کر لیتا ہوں ٹھیک ہوگیا اب next step میں میرے پاس کیا ہوگا یہ 2 multiply ہوگا 4 سے بھی اور یہ 2 multiply ہوگا 5 سے بھی 7 multiply ہوگا 4 سے بھی 7 multiply ہوگا 5 سے بھی so یہاں پہ میرے پاس آجے گا 8 minus 10 آئیوٹا کیونکہ minus 7 for 0 کیونکہ یہ 2 اس سے بھی multiply ہو رہا ہے اور یہ 2 اس سے بھی multiply اسی طرح 7 اس سے بھی multiply ہو رہا ہے 7 اس سے بھی اور آپ نے sign کا بھی خیال رکھنا ہے تو 7 for 0 ہمارے پاس کیا ہوگا 28 iota minus minus plus اور 7 5 35 iota square iota square کیونکہ کیونکہ iota multiply iota ہوگا تو iota square ہو جائے گا اب اسی چیز کو مزید simplify کریں اس کو تو اگر میں squaring on both side کروں یہاں پہ minus 1 ka whole square اور iota ka whole square تو یہ square اور square کر جائے گے تو minus 1 برابر آرہا iota square کے تو میں iota square کی جگہ کیا put کر سکتا ہوں students minus 1 put کر سکتا ہوں اور اس کی divide میں بھی آپ اٹھا لیں اور اس کے اوپر کریں کہ 8-35 آپ لوگوں کے پاس کیا ہے تو یہ آجے گا جی-27 آجے گا یہ 8-35-27 اور ساتھ یہ آجے گا جی-38 آئیوٹا نیچے آپ کے پاس آجے گا جی-41 یہ آگے جی اس کے پاس آپ لوگوں نے کرنا ہے-27 divided by 41 اس کے ساتھ بھی divide کر دیں اور-38 divided by 41 اور یہ آگے جی آئیوٹا اس کے ساتھ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو یہ آنسر آیا ہے یہ ہمارے پاس آگیا سٹینڈڈ فارم ہے سٹینڈڈ فارم ہمارے پاس کیا ہوتی اے پلس بی آئیوٹا تو ادھر تک بھی آپ لوگوں کا یہ آنسر ٹھیک ہو جائے کہ جب یہ فارم بن جائے گی تو ٹھیک ہے اے مطلب constant تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل اکیل ہے اور اس کے ساتھ آئیوٹا آگیا تو یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کے بعد یہ مزید سمپلیفائے ہو سکتے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے پاس ریل نمبر ہے وہ minus 27 divided by 41 ہے سو سٹینڈڈز امید کرتا ہوں آپ آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے آئیوٹا کے ایک قائشن دیکھا جو ہمارے پاس قوشن فارم میں تھا سو اے ہوپ آپ لوگوں کو اس قائشن کی ایزی لی سمجھا چکے ہوگی نیکسٹ اسی طرح کی اور قائشن میں آپ لوگ کے ساندھے رکھتا رہوں گا تو تب تک کے لیے محمد فیضان کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد دکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ